دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو پرائیم نیسٹر نے بڑی توجہ دی ہے ان چار سالوں میں پی آئی اے کے اوپر کیونکہ چار سال پہلے ہمیں سولہ فنکشنل جہاز ملے تھے آج چھتیس یا اٹھتیس ہیں اور کافی یعنی کہ توجہ وغیرہ دی گئی ہے اور بہت سارے نئے یعنی کہ ڈیسٹینیشنز میں کھلی ہیں بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو مینجمنٹ کا رویہ ہے وہ مطلب کہ نا سمجھ میں آنے والا ہے اتنے بڑے بڑے کیسز اوپر نیچے ہوئے ہیں جس میں پی آئی اے مینجمنٹ اور دیگر کچھ ایجنسیاں انوالو ہیں جو پی آئی اے سے ریلیٹڈ تھا کہ اس کپتان کا جو جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ کپتان جو ہے اس نے جو حرکت کی ہے اس کی ماضی میں بھی اس طرح کے کچھوں کچھ چیزیں ہوئی ہیں لیکن آج کے دور میں اس طرح کی چیز کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا پی آئی اے مینجمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں کیا ابھی تر سوائے اس کے اسے گراؤنڈ کر دیا یہ اٹس ایک کاسمیٹک ٹریٹمنٹ جو کمیٹی ہے اور اس کے ممبران نے اس کو بڑا سیریس لی لیا ہے اور اس کے نتیجے میں فیصلہ ہوا ہے کہ کم از کم ان کو سسپنشن ہونی چاہیے اور ان کی جو مجلب کے ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو اور جو ان کی سزا بنتی ہے وہ انہیں دی جائے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ لیتو لال سے ماضی میں کام لیا گیا لیکن آج ایڈوائزر صاحب نے فوراں اس پہ یعنی کہ ایک ایک ایکشن کی ہے جس کے نتیجے میں وہ سسپنشن جو ہے وہ بھی ہوئی ہیں لیکن یہ جو باتیں دو چیز خاص طور سے واقعات ایک واقعہ یہ کہ کپتان صاحب جو ہیں وہ کلپ کلاس میں جس کی کوئی اجازت کسی بھی قیمت پہ نہیں ہے کہ کلپ کلاس میں کوئی کفتان سو سکتا ہے وہ سوتے رہے کئی گھنٹے اسی طریقے سے جس طرح سے وہ جو چائنیز لڑکی کو لے کے کاکپٹ میں لے کے گئے ہیں اور وہ لینڈنگ کے بھی بہت دیر تک وہ اس میں رہی ہے حالانکہ دوسری فلائٹ کا کرو جو ہے وہ بھی پہنچ گیا تھا اس کے باوجود وہ یہ یعنی کہ اس میں وہ رہی ہے تو وہ بڑا آبیس چیزیں تھیں اور وہ ایک دوسرے کیپٹن کو کاکپٹ سے نکال دیا گیا تھا وہ اکیلے تھے اب ہونا یہ چاہیے اور یہ وہ کپٹان ہے جس کے ماضی میں بے شمار کیسز ہیں ان کے اوپر تو ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا تو اگر ایکشن ہو جاتا تو یہ 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 سیکیورٹی ہیزرٹ ہے بہت بڑا کہ چار سو مسافر ہوتے ہیں اور آپ کوکپٹ جو کہ انتہائی سنسیٹیو جگہ ہے جہاں پہ آپ نے صرف جہاز اڑانے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگانی ہیں آپ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اپنی صلاحیتیں جو رولز ہیں اس کے کمیٹیز رولز جو ہیں اس کی جو ون نائنٹی سکس تھری جو اس کی قلاد ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر دو مہینے تک منسٹری کو بھیجنے کے بعد دو مہینے تک کوئی اتراز یا کوئی ایسی چیز نہ ہے تو پھر وہ بائنڈنگ ہو جائے گی یہ میری بات نہیں ہے یہ یہ کانسٹیٹوشنل بات ہے اور یہ سارا جو معاملہ ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں سٹینڈنگ کمیٹی ہیں ہیں سپیشل کمیٹی ہیں یہ ساری آئین کے تحید چل رہی ہیں لیکن وہ ایڈوائزر صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم پہ ذرا تھوڑا ہمیں فیصلے کرنے دیے جائیں وہ فیصلے کر بھی رہے ہیں اور اچھے فیصلے بھی کر رہے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں تو وہ اس کو ہم نے پھر چیرمن کو سینیٹ کو اس کو بھیج دیا ہے لیکن میں نے اس میں اپنے رولنگ دی ہے کہ یہ جو بائننگ ہے اگر ہاں منسٹری اگر وہ اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹری جو ہے اس کی بھی اس میں تساحل تھا اگر وہ دووی دن انہیں تو معلوم ہیں ان ساری چیزوں کا پوری منسٹری اگر وہ چلا رہے ہیں تو ان کے پاس جب یہ ریپورٹ ویلنڈ ٹائم چلی گئی تھی اور دو مہینے گزر گئے اور انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا نہ کوئی اعتراض کیا تو اس کے بعد انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آئین میں بڑے صاف الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بائنڈنگ ہوگی تو اس کو کوئی بھی آدمی چینج نہیں کر سکتا تینکی سر تینکی سر